ناظرین دنیا میں سامپوں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ سامپ تو بہت زہریلے ہوتے ہیں اور کچھ سامپ زیادہ زہریلے نہیں ہوتے اور کچھ سامپ رنگ رنگی خوبصورت ہوتے ہیں جبکہ کچھ سامپ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے یقیناً آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حساب کو دیکھا ہی ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات دو ایس حسابوں سے کروائیں گے جن کے بارے میں زیادہ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے اور شاید آپ نے انہیں پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور ان میں سے ایک صاحب کے چھیکنے کی آواز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے گزارش کریں گے آپ ہماری چینل آر اس ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کی اپ ڈیس آپ کو مکتی رہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انہیں والے صاحب کی اس صاحب کے بارے میں کافی پہلے سے کس سے کہانیوں میں تو بتایا جاتا رہا لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا کہ واقعی میں یہ صاحب ہے یا نہیں پھر سائنزانوں نے اس ریسرچ میں گھنے جنگلات کا روح کیا تو وہاں پر سائنزانوں نے ایک ایسے صاحب کو پایا جو اڑ رہا تھا اس اڑنے والے صاحب کو فلائنگ سنیک بھی کہا جاتا ہے یہ صاحب زیادہ تر سری لنکا اور چائنہ کی گھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے اس صاحب کی نمبائی تقریباً تین سے چار فٹ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بغیر پڑھ کے یہ صاحب کیسے اڑ سکتا ہے دراصل یہ صاحب اپنے جسم کو سکیڑ کر پتلا کر لیتا ہے اور اپنی پسلیوں کو سر کی جانب ان کا رخ کر دیتا ہے جس سے اس کا جسم چوڑائے کی شکر میں ہو جاتا ہے اور یوں اس کو ہوا کے ذریعے انہیں میں مدد حاصل ہوتی ہے یہ صاحب ایک درق سے دوسری درق پر تین سو پچاس فٹ تک اڑکڑ جا سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب اڑتا نہیں بلکہ چھلانگ لگا کے جاتا ہے تو اس کے جواب میں کچھ ساہد جانوں نے کہا کہ چھلانگ لگانے میں سب سے زیادہ ماہیر جانبار بندر ہے اور وہ بھی تین سو پچاس فٹ تک چھلانگ نہیں لگا سکتا اور یہ صاحب تین سو پچاس فٹ تک چھلانگ لگا سکتا ہے یوں اس کو انہیں والا صاحب کا نام دیا گیا نمبر دو پہ بات کر لیتے ہیں سینگو والے صاحب کی صاحبوں کی قسموں میں سے ایک قسم یہ سینگو والا صاحب بھی ہے جسے انگلیش میں ہورن اسنے کہتے ہیں یہ صاحب زیادہ تر شمالی افریقہ کے سہراؤں اور جزیرہ عرب کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے 2019 میں پاکستان میں جلہ نو شہرہ اور پیشابر کی درمیانی سرحت کی درمیان قدیمی قبرستان اڑھ مور میں اس صاحب کو دیکھا گیا ایک شخص نے اس صاحب کو پکڑا اس صاحب کے نکلنے کے بعد اس علاقے میں خوفہ راز پھیل گیا جب اس صاحب کو پکڑ کر مارنے لگی تو اس صاحب نے بچی کی طرح رونے کی آواز نکالی اور چیخنے لگا لیکن اس صاحب سے کسی انسان وغیرہ کو نقصان نہ پہنچے اس لئے اس صاحب کو مار دیا گیا ماہرین کے مطابق یہ صاحب ایک نیاب تھا ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اپنا بہت سارا خیر لکھیں